نمشکر دست کو میں وینیت کارلو آپ کا سواگت کرتا ہوں 247 سپر فاسٹ میں جمہو سے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جمہو کشمیر میں کافی ساری جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جیسے پی اے جی ڈی ہوگی یعنی کی نیشنل نیشنل کانفرنس کانگریس پی ڈی پی وہ کہیں نہ کہیں سٹیٹھوڈ کی مانگ کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو کیندر سرکار ہے وہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہے کشمیری پندیتوں کو واپس بسانے کی کشمیر میں بات کرتی ہے وہیں سے ڈی لیمیٹیشن کمیشن جمہو کشمیر کا دورہ کرتی ہے اور اس کے بعد جمہو میں ایک رپورٹ نکل کر سامنے آتی ہے چھے سیٹے جمہو کو ملیں گی سمباگ کو اور ایک سیٹ کشمیر کو دی گئی یہ صاف طور پر ڈی لیمیٹیشن کمیشن کی جو رپورٹ نکل کر سامنے آئے اور کافی سارے لوگ وہاں پر آمنٹر تھے ڈی لیمیٹیشن کمیشن کی میٹنگ میں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسی شخص جو وہاں پر اس میٹنگ میں اپستت تھے جن کو نیوتا ملا تھا ڈی لیمیٹیشن کمیشن کی طرف سے اور دلی سے اس میٹنگ کے لیے پہنچے تھے راکیش ہنڈو جی جو کی ورکنگ پریزنٹ ہے جمہو کشمیر کے اور ساتھی ساتھ سپوکس پرسن ہے اپنی پارٹی کے یعنی کہ جمہو کشمیر نیشنل یونائٹیڈ فرنٹ کے وہ ورکنگ پریزنٹ ہے راکیش ہنڈو جی اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی لیمیٹیشن کمیشن کی ریپورٹ کے پہ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت سواگت ہے 247 میں راکیش ہنڈو جی آپ کا بہت بہت شکریہ جیسے کہ آپ نے یہ چیز بولی ہے ڈی لیمیٹیشن کمیشن سے یہ میرے سامنے ایک لیٹر ہے کہ ہمیں جب پتا چلا کہ سات اور آٹھ جولائی کو ایک سینٹر گورنمنٹ نے ڈی لیمیٹیشن کمیشن بنائی ہے اور وہ جا کے لوگوں سے انٹریک کرنا چاہتے ہیں فیلنگ لینا چاہتے ہیں بیسکلی گراؤنڈ میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے تو میں اسپیشلی دلی سے آیا تھا بینگ ہے آنلی پولٹیکل وائس آپ ایکزائل کشمیری ہندوز یہ پارٹی ہم نے دوہزار آٹھ میں ریجسٹر کر آئی تھی اور اس کے بعد ہم نے الیکشن بھی لڑا تھا یہاں پہ تو یہ اس کا میرے سامنے پرمان ہے ہمارے کو انویٹیشن آئی تھی تو آٹھ جولائی کو میں یہاں پہ آکے ان سے ملا تھا ہم نے ان کو اپنا میمرانڈم دیا تھا جس میں ہم نے دو چیزیں مانگی تھی یا تو ہم نے ان کو بولا تھا کی آن ڈا بیس سینٹر نیا کیا جائے اور اس کے بعد میں جو ہمارے سکیٹر کشمیری وستاپید رہ رہے ہیں کیونکہ سارے تو جمہو کشمیر میں نہیں ہے ہم لوگ کہیں جگہ ساڑھے چار بول رہے ہیں کہیں پانچ بول رہے ہیں کیونکہ ہمارا بھی سینٹر ہوا نہیں ہے تو لیٹس ٹیک اٹھ فائل ایکس تو پانچ الگ پبلک جہاں پہ رہے کشمیر میں جمہو کشمیر میں رہنی رہی ہے وہ الگ الگ سٹیٹس میں ایون کافی لوگ تو بیچارے ڈالڈوٹی کے چکر میں آفٹ آف انڈیا بھی چلے گئے ہیں تو یہ سینٹر ہم نے بولا دو ہزار گیارہ ساری دو ہزار ایکیس کے بیسس پہ جو یہ کر رہے ہو یہ گلت ہے یہ بالکل فیٹیشس ہے اور اس میں ایون بی جے پی بھی ایگریڈ تھی جب یہ دو ہزار ایکیس کی سینسس کی بات کر رہے ہیں آن ریکارڈ بی جے پی نے بھی جب اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی کہ یہ گلت ہے اب اس کے بعد ہمارے سماج میں ایک آشا جگ گئی تھی اچھا ہاں ہم نے ایک اور سجیشن ان کو دیا تھا کہ اگر آپ اس لیول پہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم لوگ ایک سکیٹرڈ کمیونٹی ہے تو آسام کے بیسس کے اوپر آپ کر لیجئے جس کو ہم بولتے ہیں اسمبلین ایکزائل تو جو بھی ہمارے سکیٹرڈ کشمیری پندت ہیں وہ اپنے اپنی سٹیٹ میں جہاں رہ رہے ہیں تو وہاں سے اپنا پرتنیدی چن سکتے ہیں دوسرا آپشن ہم نے ایک اور دیا تھا ان کو کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو جو ہم سے دوہزار چودہ میں موڈی جی نے وعدہ کیا تھا جب وہ ایز اے پرائی منسٹر آئے تھے ہماری آشا ہی جگ گئی تھی کہ ان کے منفیسٹوں میں تھا کہ کشمیری پندت کو رہیبلیٹیٹ کرنا is one of my priorities آپ نے بھی شاید بازشن سنے ہوں گے دنیا نے آج کل سب کچھ public domain میں ہے تو ہمارے سماج میں ایک آشا جگ گئی تھی اور ہم لوگ یہی آشا میں تھے کہ ہاں شاید ہمارا ایک ونواز جو رام جی نے چودہ سال کے بعد میں ان کا ونواز تھا ہمارا تو اس ٹائم پہ میرے خیال میں چوبیس سال ہو گئے تھے اب تو بتی سال ہونے کو ہے تو ہم نے بولا چلو ہمارا یہ ونواز ختم ہو رہا ہے موڈی جی آئے ہیں آشا ہے جگ گئی اس کے بعد ایک statement بھی آیا تھا جو on records ہے میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں کی اس ٹائم راجنات سنگھ جی تھے انہوں نے ایک عمر عبدالع جی کو جو اس ٹائم پہ چیز منسٹر تھے ان کو letter بھی لکھی تھے ریمائنڈر بھی بیجے تھے کہ کشمیر میں ایک لینڈ ایڈنٹیفائی کی جائے دہاں پہ ہم کشمیری پندتوں کو رہیبلیٹیٹ کریں گے اس کے بعد میں فائنس منسٹر تھے سورگی آرن جیٹلی جی ان کا on records پارلیمنٹ میں انہوں نے announcement بھی کی تھی کہ 500 کروز بجٹ has been allocated for the rehabilitation تو میں ان سے بیجے پی والوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں 2014 2019 اب 2023 کی طرف ہم جا رہے ہیں 2022 کی طرف جا رہے ہیں تو وہ land کہاں رہ گئی وہ 500 کروڑ جو ہمارے allocation ہوئی تھی بجٹ کی وہ کہاں رہ گئی اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو اس بجٹ میں نکالا گیا تھا اس time کی یہ پیسہ وہاں لگے گا وہ کہاں گیا وہ on records تو ہے نا کہ 500 کروڑ ہم نے کشمیری پندتوں کو rehabilitate کرنے کے لیے allocate کیا ہے اور یہ تو on records ہے تو public domain میں ہے یہ تو statement ہے اگبار میں دیکھ لیجئے آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے میرے پاس بھی ہے میں آپ کو statement پڑھ کے سناتا ہوں میں نے ابھی facebook پہ بھی ڈالا تھا اور اس کے بعد میں چلو وہ تو پاس کی باتیں ہو گئی delimitation commission کے بعد ہماری اشائے اور جگ گئی تھی کیونکہ تب تک ہم نراشتے ہیں ہم نے بولا شاید کچھ ہونے والا ہے تو اسی لئے میں ڈلی سے دوڑ دوڑ کے آیا تھا تو delimitation commission کے بعد جب اب یہ report آئی ہے کہ جمہوں کو چھے سیٹی دی رہا جا رہی ہیں کشمیر کو ایک سیٹی دی جا رہی ہے جس کے اوپر آپ دے رہے ہو روز controversy ہو رہی ہے جمہوں والے بول رہے ہیں ہماری پچاس کیوں نہیں کشمیر والے بول رہے ہیں کہ جمہوں کو چھے کیوں دی ہے تو میرا ایک اس میں ایک سجاو ہے کیونکہ میں زمین سے جڑا ہوں بتیس سال سے میں نے جیسے میں نے آپ کے لاسٹ ویڈیو میں بھی بولا تھا میں آج بھی گراؤنڈ پر جا کے لوگوں سے انٹریک کرتا ہوں روز فون پر بات ہوتی ہے فیزیکلی بھی کشمیر میں مو کرتا ہوں لوگوں سے انٹریک کرتا ہوں ان لوگوں میں یہ ہے کہ وہ لوگ openly جو چیزیں بولنا چاہتے ہیں نہیں بول پاتے ہیں because of the fear of gun کیونکہ روز آپ دیکھ رہے ہو وہاں پہ ایک دو casualties ہوئی ہیں چاہے وہ جے کے پلیس والا ہو چاہے وہ آرمی والا ہو چاہے وہ سیویلین ہو یا پیچھے منورٹی کلنگ ہوئی تھی وہاں کے حالات تو سب کو پتا ہے کیا ہے کیا ہے کیا نہیں there is no improvement تو وہ لوگوں کا بھی یہی feeling ہے کہ یہ جو dispute create کیا گیا ہے it is now being created as a wedge between people of Jammu and people of Kashmir اس کا ادارہ یہی میں دینا چاہوں گا کہ جب آپ نے 2.7 lakh population کے basis پہ Ladakh کو اس کا due right دے دیا ہے وہ ہاں welcome کرتے ہیں وہ بچارے بھی پچھڑے تھے ان کو بھی آج تک کسی نے consider نہیں کیا ہے آپ نے 2.7 percent population کو ایک unit territory دے دی why not to divide Jammu and Kashmir into two unit territories or let Jammu have its own assembly and Kashmir its own assembly آپ نے دربار میں ویسے بند کر دیا آپ کو ایک sector movement کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں تو Jammu کو اپنا right دے دیجئے Kashmir کو اپنا right دے دیجئے ہم Kashmirی پلتوں کو کیونکہ we belong to Kashmir and ہمارے roots ہیں وہاں پہ ہماری پانچہزار سال کی history ہے ہماری census کیجئے اس کے بعد اس کے basis پہ ہمارے کو due reservation دے دیجئے کشمیر assembly ہم وہاں پہ rehabilitate ہو جائیں گے ہمارے لئے وہاں پہ settle out turn بنا لیجئے یا ہمارے کو ایک area دے دیجئے کوئی بھل ہے elected members from the territory کوئی بھی ان کے پاس میں کوئی اپائی نہیں ہے اب یہ dealimitation report آئی ہے جو میں ابھی حالہ دیکھ رہا ہوں لوگوں سے interact کر رہا ہوں people from Kashmir and people from Jammu they are all unhappy Jammu والے بول رہے ہیں ہماری population اور geography کے حساب سے آپ دیکھو geography کے حساب سے ہمارا area بہت بڑا ہے population کے حساب سے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے یہ چھے سیٹے اور ایک سیٹ جو ابھی delimitation commission نے ابھی کیا ابھی تو confirm نہیں ابھی تو proposal ہے اس کا criteria کیا ہے کشمیر والے بول رہے ہیں جی دو ہزار اکیس کے census پہ کیجئے ہم بول رہے ہیں یا بی زی پی خود بول رہی ہے کہ دو ہزار جو اکیس کا census ہے وہ پھجڈ ہے وہ پھراد ہے تو یہ کس basis پہ کی گئی ہے اس کے پاس government of انڈیا کے پاس کہیں یہ کہہ رہے ہیں دو ہزار گیارہ کے اوپر کی گئی ہے نہیں نہیں دو ہزار گیارہ کے بعد میں یہ ہوا تھا کہ دو ہزار اب نہیں نہیں اب جمہو جو کشمیر کے جو politician آپ دیکھ لو چاہے عمر عبداللہ ہو چاہے ان کا جو یہ ابھی گپکار جس کو میں گینگ بولتا ہوں گپکار گینگ بنی ہے وہاں پہ بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے جو دو ہزار گیارہ کا جو census تھا اس کے اوپر آپ نے نہیں کیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے دو ہزار گیارہ کا جو census تھا وہ فجد ہے وہ فرضی ہے اس میں انہوں نے پاپلیشن گروہ کشمیر میں زیادہ دکھائی ہے جمہو میں کم دکھائی ہے وہ اس بیس پہ مانگ رہے ہیں تو آلٹی میٹلی میرا کہنے کا لوجک یہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹ اب کیا گیا ہے کیا گیا ہے آپ کچھ بھی کر لیجئے کہ جمہو والے ناراض آپ کچھ بھی کر لیجئے تو آپ کے سرنگر والے ناراض تو بیسٹ ویئی ہے let جمہو have separate state let کشمیر have separate state and within کشمیر ہمیں وہاں پہ اپنا ایک سیٹلیٹ ٹاؤن ایک ہوم ٹاؤن دے دیجئے we will send our elected representatives جو ہماری آواز آپ کو آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری پنڈت جنہوں نے بتیس سال سے وستاپیت ہوئے اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں اب وہ اپنے کاروبار میں یا کہیں وہ سیٹلد ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی دلی میں ہے کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہیں کیا وہ واپس کشمیر جائے گا اور وہ اپنے آپ کو وہاں پہ سکیئر فیل کرے گا میں اسی کے لیے وینید جی بول رہا ہوں کہ بات واپس جانی کی اگر نہیں ہوتی نہ ہم یہ پولٹیکل پارٹی بناتے آج کوئی امریکہ میں ہے وہ بھی آج یہی بولتا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے نکلا ہے کوئی خوشی سے تو نکلا نہیں ہے آپ کو پتا نبے میں کیا حالات تھے کتنی کلنگ سوئی کتنی لوٹ ہوئی کتنے ریپ سوئے کیسے ہمیں رات و رات وہاں پہ اپنی جان بچا کے نکلنا پڑ گیا تو کیوں نہیں وہاں پس جانا چاہے گا اپنی ماتر بومی میں چاہے وہ امریکہ میں ہے یا چاہے کہیں پہنے وہ مجبوری میں ہے وہاں پہ پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو مانینی گوورنر صاحب ان کا خود کا سٹیٹمنٹ آیا he is getting feelers across the globe from کشمری پانڈ they want to return back to their roots ہماری تو آلڑی پہلے سے بھی ساتھ مائیگریشن ہو چکی ہیں جب ہم نبے میں مائیگریٹ ہوئے اس سے پہلے تو اگر ہماری ہسٹری آپ اٹھا کے پڑھ لو ہماری پانچ ہزار سال کی ہسٹری ہے ہماری یہ کشمیری میں بولتے ہیں there was a time جس کو کشمیری بھی ہوتے کشیری رود کا ہی گھر گیارہ گیارہ کر کے ہم وہاں پہ واپس ریجنریٹ کیے اپنے روٹس کو ہم نے ہم وہی بول رہے ہیں کہ ہم نے ساتھ مائیگریشن کے بعد بھی واپس کشمیر گئے ہیں تو آئیے ساتھ مائیگریشن کے بعد بھی ہماری آج کی ڈیٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ماتربومی کو جائیں جہاں ہماری پانچ ہزار سال ہمارے مندر وہاں پہ ہے ہماری آستہ وہاں پہ ہے ہماری سناتن وہاں کا ہے جس کو ہم کشب رشی کشب بومی بولتے ہیں یہ کشمیری پانچتوں کی بومی رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں اپنے روٹس کو واپس لے جائیں آخر میں ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے اکتیس ڈیسمبر کا کیا لگتا ہے تب تک اوبجیکشنز جو بھی داہر کیے جائیں گے ان کے پاس اور اس کے بعد کیا کچھ نکل کے سامنے آئے گا آپ کیا سوچتے کہ کشمیری پانچتوں کو جو مانگے ہیں ان کی ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے ان کے جو امیدیں ہیں وہ فلفل ہو پائے گی مجھے نہیں لگ رہا ہے ونید جی میں وہی بات کر رہا ہوں دوہزار چودہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آج ہمارا سماج بلکل ملہب ہاپ لے سو چکا ہے جو ہاپ ہماری دوہزار چودہ سے خاص کر جب مانی پرزان منتری موڈی جی آئے تھے بڑی امیدیں تھی ملہب آپ دیکھو گے ہر کشمیری پندت صبح شام ایک ہی رڈ تھا موڈی موڈی ہرار موڈی گرگر موڈی سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن دو چیزیں ہیں ایک تو جو پیچھے موڈی جی نے یہاں پہ آل پارٹی میٹ بلائی اس میں ہماری کشمیری سے کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں بلائی گیا سب سے پہلی ہی تو اینیشیئیت ایت پولٹیکل پارٹی ایون جو سوشل ارگنیزیشنز تھی چاہے وہ آل انڈیا کشمیری سماج ہو چاہے جو بھی ایسسوسیشنز تھی آپ نے خود دیکھو گا وینی جی آپ میڈیا میں ہیں جب یہاں پہ ریڈیسن بلیو میں لوگوں کا جماڑہ لگا ہوا تھا تو اس میں رکھال میں ہماری کشمیری پڑتوں کی ہی پچاس ارگنیزیشنز لائن میں کھڑی تھی اور سب کا ایک ہی ڈیمانڈ تھا کیونکہ ہماری نہ پارلیمنٹ میں کوئی آواز ہے نہ کوئی ہماری اسمبلی میں جمہو کشمیر میں کوئی آواز ہے میں وہی چیز پوچھ رہا تھا کیا لگتا ہے کہ اکتیس دسمبر کے بعد آپ کو کیا پولٹیکل ریزرویشن ہی سہی مگر وہ ڈیلیمیٹیشنز سے بل پائے گی کشمیری پڑتوں کی وینی جی ابھی تک تو امید نہیں ہے نہ آگے لگ رہی ہے میں اس ویڈیو کے مادیم سے اپنے سماج سے ایک وینیٹی کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ یہ جو پولٹیکل پارٹی جو مہو کشمیر نیشنل یونیٹیڈ فرنڈ بنائی ہے یہ ایمکے کاف صاحب نے بنائی ہے اس میں کافی منتھن ہوا ہے کلکٹا میں وہاں پہ کنکلیو تھا جس میں پورے جتنی بھی ہماری ایسوسیشنز ایک روز دو گلوپ ہے ان کو انوائیٹ کیا گیا تو وہاں پہ جب سب کی فیلنگ آئی تھی تب ہی ایک پولٹیکل پارٹی فارم کی گئی تھی کہ لیٹس ایو ور اور لیٹس بی پھائٹرز انسٹیڈ آب بیگرز ہم کیوں نہیں اپنی لڑائی خود لڑے وہ کہتے ہیں گرتے ہیں شہرسوار میدان جنگ میں وہ تفرکیا گرے جو گھٹنوں کے بال چلے تو میں اپنے سماج سے رکیش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ اپنے گھٹنوں کے بال چلنا بند کیجئے آپ کے پاس میں ایک آواز ہے وہ ہے ووٹ کی ہم گن نہیں اٹھا سکتے ہیں ہم نے بندوق نہیں اٹھا سکتے ہیں ہم پتھر بازی نہیں کر سکتے ہیں ہم سڑکوں پہ نہیں آ سکتے ہیں وہی آرہی پیس لوگ پیپل ہم لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں ہم لوگ دیش بھکتے ہیں تو ہم اپنے کمیٹی سے میں رکیش کرتا ہوں کہ اپنے ووٹ کو کنسولڈٹ کیجئے کہ اگر آپ کے وہاں پہ دولاک ووٹ ہوں گے ڈائیلاک ووٹ ہوں گے you can be the game changers میں کہتا ہوں اگر آپ ڈیریکٹلی جید بھی نہیں پاؤ تو کم سے کم جو آپ دیکھ لیجئے ہریانہ میں کیا ہوا دشن چوٹا لیں کیسے بی جی پی کو گھٹنوں پہ لائے دس سیٹے نکالی ویڈی پیٹی چی پنیسٹر ہریانہ میں بار 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 کیوں میں کوٹ کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ جمعو کشمیر میں کہ حالات ہم لوگ ہم لڑنی سکتے ہیں بٹ اس کے لئے منشاہ ہونی چاہیے وہ have to get united and support this political party this is not my political party this has been done you know formed with the people جو ہم سے زیادہ knowledgeable تھے جنہوں نے بھی وہی scenario دیکھا تھا انہوں نے ایک کیا فارم کی تھی کلکتہ کلکتہ میں دو ہزار چھے میں ہوا تھا دو ہزار میں پولٹیکل پارٹی بنائی گئی تھی میں آج بول رہا ہوں آپ کو کہ اگر دس سال کے بعد بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے ہوں گے اگر ابھی ہمارا سماج جگہ نہیں اپنی اس پارٹی کو یہ میری پارٹی یا منٹو صاحب کی یا کاف صاحب کی یا دیوانی صاحب کی پارٹی نہیں ہے this is the party of کشمیری exiled ہندوز and this is the plateform جو ایک پولٹیکل وائس ہے آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے نا ایک ووٹ کو ایک کنسولڈیٹ کیجئے میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ نے یہ ستر ہزار لاکھ لیڈ لاکھ جتنے بھی ووٹ ہمارے ہیں اگر آپ نے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی بکسے میں اس کو ڈال دیے ایک ہی جگہ رکھے ہیں you can be game changers and you can be dictators dictators in کشمیر جہاں تک کیونکہ یہ سب کو معلوم بی جے پی وہاں پہ dance کرے بی جے پی وہاں پہ ماسکے باتے بی جے پی وہاں پہ کچھ بھی کر لے ستر منشٹر گئے ہیں وہاں پہ وہ ہوس رائیڈ بھی کر کے آئے حالات صدر رہے حالات بہت اچھے ہیں یہ کچھ وہ سب کچھ سب کو پتا وہ کہتے ہیں کشمیری میں ہم لوگ کہتے ہیں ہمام میں سب ننگے ہیں آپ کو ہی پتا آپ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں کہ ایکچول گراؤنڈ میں کیا ہے ان کی بیچاروں کی مجبوری ہے ان کی بیروزگاری ہے ان کو یوز کیا جا رہا ان کو ایکسپلوئر کیا جا رہا ہے تو بیسٹ وی is لیٹ وی ایز 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 کشمیری ہندوز سپورٹ اس پارٹی میک اٹ سٹرانگ دن آئیل گارنٹی دیم کی آپ کی آواز پارلیمنٹ بھی بھی سنی جائے گی اور سب سے پہلے آپ کی ہاں کی سرکاریں ہیں اور یہاں کی جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپ کے گھٹنوں پہ آ جائیں گی کہ ہمیں سپورٹ کرو بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب بات کرنے کے لیے یہ تھے ہمارے صاحب تراکیش ہندو جی جنہوں نے صاف طور پر کشمیری پندت سمودائی کو ایک اپیل کی کہ ایک جھٹ ہو کر رہیں اور چناؤں کے لیے صاف طور پر انہوں نے کہا کہ کشمیری پندت سمودائی جو ہے وہ گیم چینج کر سکتا ہے پورے پولٹیکلی گیم چینج کر سکتا ہے اگر وہ اکٹھا ہو کر ایک ہی بقسے میں جمہو کشمیر نیشنل یونیٹڈ فرنٹ کے ساتھ جھڑ کر کام کریں اور اپنی آواز کو آگے بڑھائیں یہ صاف طور پر راکیش ہندو جی کا کہنا تھا یہ سیدھی بات جو ہو رہی تھی میری جمہو سے تو فور سیون سپر فاسٹ کے لیے ہو رہی تھی میں چاہوں گا آپ کے سجاؤ ویورز کے سجاؤ ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں اسی لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہر وشو میں ہر ایک کے پاس پہنچے اور کشمیری پنڈت سمودائی کی جو آواز ہے وہ ہمیشہ بلند رہے یہ میرے کیمرہ پرسن بچن کلسی کو اور مجھے بنیت کارلو کو دیجے عزازت جہ ہند شکریہ شکریہ شکریہ